موسیقی کیا آپ کو اس فوٹو میں کچھ دیکھ رہا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان میں چمکنے والی بیچلی کا تاپمان کتنا ہوتا ہے اور بھارتی سنہ کے بارے میں ایک ایسے کمال کے فیک جسے سننے کے بعد آپ بھارتی ہونے پر گروہ کریں گے ایسے ہی روچک اور مجھدار فیک کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں فیک نمبر ٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ دیش کی سب سے لنبی دوری تائے کرنے والی ٹرین کونسی ہے اس کا نام ویویک ایکسپریس ہے جو دیش کی سبھی ٹرینوں میں سے سب سے زیادہ دوری تائے کرنے والی ٹرین ہے جو لگ بک 89 گھنٹے کی یاترہ کے دونا راستے میں 77 اسٹیشنوں سے ہوتے ہوئے 4,273 کلومیٹر کی لنبی دوری تائے کرتی ہے اس ٹرین کو 9 فراؤری کو ڈی بروگرڈ سٹیشن سے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ایک گھنٹے میں 17 کلومیٹر تک چل سکتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ نے کبھی اس طرح کے بہاو کو دیکھا ہے اسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے مانو پانی جم گیا ہو پر اصل میں پانی نہیں جم آئے اس طرح کے بہاو کو لیمینار فلو کرتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت یونیک اور انٹریسنگ ہے فیکٹ نمبر سیون ایک بار ایک پادری نے چار سال کے بچے کو ڈوبنے سے بچا ہے تھا اس کے بات کے بعد سن کر آپ سوچیں گے کہ اس نے اسے بچا کر اچھا کیا یہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی کر دی جو کی اتیاز کی سب سے بڑی بیہرم دیا مانی جاتی ہے کیونکہ پادری نے جس بچے کو بچا ہے تھا وہی بڑا ہو کر ہٹلر بنا جس نے لگ بگ ساٹھ لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دی فیکٹ نمبر سکس فوٹوگرافر میشیو ہوشینو ایک جاپنیس فوٹوگرافر ہے جو وائیڈ لائف اور نیچر کے فوٹو کھیچنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہ فوٹو بھی انہوں نے ہی کھیچیے پر یہ فوٹو ان کی جندگی کی آخری فوٹو تھی کیونکہ اسے کھیچنے کے بعد بھالو نے انہیں مار دیا تھا فیکٹ نمبر فائف آپ نے رولیکس گڑی کو تو کئی بار دیکھا ہوگا جو کہ گڑیوں کی سب سے مہنگی کمپنی ہے اور اسے ایک انجیو دوارہ چلایا جاتا ہے اور ان کے پروفیٹ کا 90% پیسہ ڈونیشن میں جاتا ہے اس کمپنی کے مالک کے بارے میں جان کر آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ انسان چاہے کسی بھی پریستیتی میں ہو پر اراجم مجبوط ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کمپنی کا مالک ایک انہت بچہ تھا جس کا نام ہنس ولچڈورف ہے فیکٹ نمبر فور 44 ڈگری سیلسیز گرمی تک انسان زندہ رہ سکتا ہے اور 100 ڈگری سیلسیز گرمی میں پانی اوبالنے لگ جاتا ہے پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو آسمان میں بیجلی چمکتی ہے اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آسمان میں چمکنے والی بیجلی کا ٹیمپریچر 30,000 ڈگری سیلسیز تک ہوتا ہے جو کی سوریہ کی سطح کے تاپمان جو کی 5,505 ڈگری سیلسیز ہے اس سے 5 گناہ آدھیک ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ بار بیجلی روائی کلیولینڈ سولوان نام کے اس وقتی پر گریئے اس کے اوپر کل سات بار بیجلی گریئے جس کی وجہ سے اس کے پورے شریر پر ایسی انہوں کی دھاریا بن گئی ہے انہوں نے ساتوں کے ساتوں بار بیجلی کے وار کو جھیلائے فیکٹ نمبر 3 انڈونیشیا کے تانہ تو راجہ علاقے میں ایسے بچے جن کے دانت نہیں نکلے ہو یعنی کی ایک یا دو مہینے کے بچے ایسے بچوں کی مریتی ہو جانے پر ان بچوں کو جمین میں دفنانی کی بجائے ایک پیڑ میں چھیت کر کے اس میں رسم کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے اور دیرے دیرے پیڑ چاروں طرف سے فیل کر بچے کو خود میں سمائیت کر لیتا ہے فیکٹ نمبر 2 یہ فیکٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھارتیہ سینہ کو کمجور مانتے ہیں 1776 میں کولکتہ کے اسٹ انڈیا کمپنی کے سرکار کے دوران انڈیا آرمی کا گٹن ہوا تھا سموندر کی ستہ سے 5000 میٹر اوپر اسٹیل سیاچین گلیشیر پورے ویشو کی سب سے اونچی یودھ بھومی ہے اور اس پر انڈیا آرمی کا کب جائے بھارتیہ سینہ کے پاس گھر سوار سینہ کی ایک ریجیمنڈ بھی ہے جو پوری دنیا میں صرف اور صرف تین دیشوں کے پاس ہی ہے پریسیڈنٹ کے بوڈی گارٹ انڈیا آرمی کے سب سے پورانے سینی دے لے یہ 1773 میں ستاپیت ہوا تھا یہ ابھی نئی دلی کے راشترپتی پھون میں تینہ آتے اتنا ہی نہیں یو ایس اور چین کے بات انڈیا آرمی ویشو کا تیسرا سب سے بڑا میلیٹری کنٹیجنٹ ہے بھارتیہ سینک موچی اور پرویتیہ یودھوں کے لیے سب سے اچھی مانی جاتی ہے فیک نمبر ون سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو جورو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو بھی ون کر دیں تاکہ آپ ہماری ایک بھی ویڈیو مسنے کر سکیں فیک نمبر ون اس فوٹو کو دھیان سے دیکھو کیا آپ کو اس میں کچھ دیکھ رہا ہے اگر آپ کو کچھ دیکھ رہا ہے تو ویڈیو کو یہیں پوس کرو اور کمنٹ میں بتاؤ کہ آپ کو اس میں کیا دیکھ رہا ہے اس فوٹو میں ایک پکشی ہے جس کا نام فوٹو ہے اس کے شریع کا کلر اور بناوٹ کسی سکھی ہوئی ڈالی جیسی ہے جس سے یہ اپنے شکاریوں کو آسانی سے چکمہ دے سکتے یہ بلکل اس سکھی ہوئی ڈالی کا ایک حصہ لگتے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد